نبی کی جواہ نے کائنات کو ہلا دیا اور نبی کی جواہ کے سامنے کوئی نہ چہر سکا بڑے سے بڑا دانشور بڑے سے بڑا مدبر بڑے سے بڑا بہادر بڑے سے بڑا ولی ابن ولی نبی کی جواہ کے سامنے نہ چہر سکا خلافت معاویہ کو ملی مل کے رہی اور ایسی ملی کہ امت کے تینوں طبقے اس پر متفق ہوئے وہ جو علی کے ساتھ تھے وہ بھی وہ جو غیر جانب دار تھے وہ بھی اور وہ جو بلکل چھوڑ چھاڑ کے الگ چھلگ ہو کے چلے گئے وہ بھی سب جھک گئے معاویہ کو خلیفہ مانا انہوں نے مان لیا تم نے نہیں مانا ابھی بھی تم سننی ہو تمہاری ایسے اور بی اے کی کتابیں ان کے لکھنے والوں پر پھٹکار خدا کی ان کو تم اچھنٹک مانتی ہو حدیث کی بات کو نان اچھنٹک غیر موٹبر نبی کی بات کی قدر و قیمت نہیں یہ جو تمہارے پی ایش ڈی کرنے والے جاہل ہیں جاہل اجد جنگلی بے نماز بے روز وحشی کمار ان کماروں کی بات موٹبر ہے یونیورسٹی سے چانسلر سے بھٹا کھانے کے لیے ہر سال نساب کاریم تبدیل کرنے والے موزی چور اچھکے ان کی بات موٹبر ہے ادھر کی عبارت ادھر ادھر کی ادھر کر کے کہا جی نساب نیا ہو گیا کرینا رفع امت کے چبا لیے جس پر ایک خود کا ہڈی چبا چاہتا ہے اور گالییں صحابہ کو دیتے ہو خلافت کا چپٹر آ چاہتا ہے تو خلافت کے موضوع کو گول کر جاتے ہو اسلام میں جمہوریت ہے کون اللہ کا پتھا مانتا ہے کہ اسلام میں جمہوریت ہے میں پھر جو راتا ہوں ابو بکر کو حضور نے نامزد کیا عمر کو عثمان نے نامزد کیا ابو بکر نے نہیں عثمان کی نامزد کی کو ابو بکر نے قبول کیا عثمان کو عبد الرحمان بن عاف نے نامزد کیا اور عدی کو مالک الاشتر نے نامزد کیا تم نے مانا یزید کی نامزد کی بہت تکلیف دیتی ہے لاؤ جواب ہے تو انیس سو چریسر سے اکاون آگیا ہم کہہ رہے ہیں کسی کے بات جواب ہے تجھے جواب کیوں نہیں دے چھو گھرنی کو دے چھو کافر کہتے ہو بھئی ایمان کہتے ہو یزیدی 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 بھئی سب سے بڑا یزیدی جو وہ ہے جس نے بیعت کی اس کو کیوں کچھ نہیں کہتے ہو وہ ہے عبداللہ ابن عمر عبداللہ ابن عباس مغیرہ ابن شعبہ عمر ابن عاص نعمان ابن بشیر ابو شہیدین الخضری مولا علی کا بیکہ محمد بن علی اس کو کہو جسی جی مجھے کیوں کہتے ہو علی کے بیٹے کو جسی جی کہو نا وہ انتے مو کر کے بھاؤں پہ تے نے مو دیکل اللہ میں کی پو بیس ہوا دا میں خریب کو بھاؤں کرنا چاہتے ہو کیا نکھا ہوں جسی کو جن عمر بے پوچھر کو بھاؤں عباس نبیدہ سوٹر کو بھاؤں علی دہی سوٹر کو بھاؤں علی بے پوچھر کو بھاؤں اوے علی بے چودہ پوچھرے نے حضرت حسین چاہ حسن عزی اللہ اوہ باقی بارہاں کو بھاؤں اوہ کڑے پونی مائی جینب کو بھاؤں جڑی یزید دے کلوانی ٹکی ٹکر کھادا حیاتی اتھیں گزاری بنی حمیجہ دے خبرستان دفن کھئی وال اللہ دے کمی دیکھ اوہ ایران آلہ اوہ کچیک ایران آلی ایران آلی کچیک اوہ جانا اللہ نے مرم نبادی پردہ لہا چھوڑے آہ خمانتن خمینن گندگی کا ڈھیر دکشنری اٹھاؤ اور پڑھو خمانن خمینن خمانتن گندگی کا ڈھیر روڑی گندگ بہار سے جلا بہاری دیوی جہاں ان کو آزن جی سٹکے گر لگا پہوے ان کو اروڑی جاتے یہ میں صحیح ہاں کیا باقی کہہ رہا ہے سید ہاں کہ اس کے سرمایے سے بنی امیہ کا قبرستان محفوظ ہو گیا اس نے پچپن کروڑ روپیہ میری شنید جو مذابک جیسا تو ہے نہیں واللہ عالم پچپن کروڑ روپیہ شام کے اس قبرستان پر خرچ کیا اور سیدہ زینب کے مزار کو بنا سوار کے درہن بنا دیا اور اس کے سزکے میں رند بخشے گئے قیامت میں شیخ کہتا رہا پلیز 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 کوئی دنہ بڑھے حضروں دنہ مار گئے ہوں یزیر چھین زانی آئی یزیر شرابی آئی جواب کا میرے گول شرائع کی بڑا فرارہ ہے اللہ اکبر یار ایری چھکی اواغا لوائی بے دار گیا اللہ اکبر میرے یقین بڑا بھائے تو حوصلہ کر حوصلہ کر بندہ بان باؤ بندہ بان باؤ کہیں بھائے مولوی تکلیلی سے آکھے ہی تو کچھ چاہ کے پسا نہ لڑکاڑے بندہ شاہ بریو دن شدک کراچی رازے پنجاب آبست پر مولپ ہوگئے آبین آب اور بچھرے جمعہ میں افضل